حضران مہترم آج نیمہ شابان ہندرہ شابان کی رات ہے اور چند بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے چند راتیں جو کہ ستائیس رجب کی رات ہے جس میں شب قدر کی راتیں ہیں شب ارفہ ہے ان میں سے یہ ایک رات پندرہ شابان کی رات ہے اور کیونکہ اکثر ہمارے ہاں بہت اوقات بہت زیادہ ہمیں علم نہیں ہوتا ان ایام کا تو ہم اس کی اس طرح قدر نہیں کر پاتے کہ یہ اصل میں ہے کیا بچے جو شب پندرہ شابان کی رات کو شب برات یعنی شب پٹاخوں کی رات یعنی پٹاخے پڑھنے ہیں ظاہر ہے پوری کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے پٹاخے جوان کیے جائے اور پڑھے جائے اس کی ظاہر ہے وہ یہ ایک بچہ ہے اس نے دیکھا بھی یہی ہے اس میں اب کیا پتا دوسری جو چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ہمارے برادران میں پہل سنت کے اندر بھی ہے شب پندرہ کی رات یعنی شب قبرستان یعنی قبرستان جانا ہے مردوں کے پیاتے پڑھنا ہے خب یہ اچھا عمل ہے یہ اس رات کو بھی کیا جائے ہر جمعہ کو ہر شب جمعہ بھی کیا جا سکتا ویسے بھی کرنا چاہیے لیکن اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ایک جو سب سے خاص فضیلت ہے اور یہ فضیلت صرف اس وقت سے نہیں ہے کہ دو سو پچاس سے پچپن عجری میں جب یہ ایک بہت مہم چیز واقعہ ہوئی ہے یہ رسولِ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسولِ خدا پندرہ شابان کا احتمام کرتے تھے جو دعائیں ہیں جو چیزیں ہیں یقیناً آپ آج کے عمال سے غفلت نہیں بڑھتے ہیں یہ جو آج کے شب کے عمال ہیں وہ اصل وہ جو اہمیت ہے رسولِ خدا کی اور پھر جو پندرہ شابان کو وہ منجیِ بشر کا دنیا میں آنا اب یہ اتفاقی نہیں ہے کہ اب آپ بولیں جی رسولِ خدا حیسی باعتمال کرتے تھے اور امامِ دوانہ کو پندرہ شابان میں پیدا ہوگا احسن یہ اتفاق قائنات میں نہیں ہوتا اتفاق نہیں ہے دنیا بڑی پلینڈ ہے دنیا کا نظام بڑا سسٹم میٹک ہے میں اور آپ غفلت کر سکتے ہیں خدا نے ہر چیز کو بڑا نظم سے قائم کیا ہوا ہے اب جب پروردگار میں ظاہر ہے اب پندرہ شابان یعنی اس میں اکثر یہ ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے پندرہ شابان جو ہے وہ ولادت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض فرقوں کے اندر امامِ زمانہ پیدا ابھی نہیں ہوئے ہیں وہ ہوں گے اور خیر کو فرق نہیں پڑتا ہوں گے یا ہوئے ہوئے ہوں ہیں تو ایک ہی کم اشکم ہیں ایک ہی وہ یہ کارنے کرتے کہ آنے والا مہدی نہیں ہے ہے مہدی اور ہے بھی رسول کی اولاد میں سے یہ بھی مانتے ہیں لیکن بہرحال ہمارے ہاں بہت زیادہ امامت اتنی مہم ہے اور تھنٹیک ہے پھر دنیا روحے اجت خدا کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی تو اس لئے اجت خدا کا رہنا ضروری ہے وہ ہونا چاہیے ہے ایک ہی شخص ایک ہی شخص ہے وہ شخص اتنا مہم ہے کہ وہ جو اتنی مہنت ہوئی ہے ایک لاکھ چوبیچ ہزار ایمبروں کی وہ ساری مہنت کہ دین کامل ہو گیا رسول خدا کے آتے ہی دین کامل ہو گیا یوم اکملتو لکم دین اکم آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور کامل بھی کس سے ہوا ولایت علی ابن ابی طالب سے کامل ہوا اب یہ جب دین کامل ہو گیا اس ولایت پر کامل ہو گیا اب ظاہر اس ولایت کا سسٹم چلتا چلتا آئے گا آئے گا اور یہ اب یہ سارے انبیاء سارے آئمہ کا جو ایک خلاصہ ہے وہ جو ایک سمر ہے وہ یہ آخری ہے اور یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ اسلام کو عدالت کو قائم کریں گے وہ یہ شخص آکے کرے گا تو وہ یہ شخص کون ہے کتنا مہم ہے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ شخص اگر میں صرف اسی امام کو مانتا ہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا اچھا بہت مزے کی بات یہ بھی ہے یہ جو امام زمانہ کا ذکر بہت تیزی سے پھیلا ہے اس کو ابھی چند سال ہی ہو گئے ہیں یہ بزرگ پیٹے میں یہ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کتنا ذکر ہوتا تھا اور اب کتنا ذکر ہو رہا ہے کمس کم میں نے اپنی زندگی میں خود اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال پہلے اور اب کچھ سالوں میں خاص طور پر گزے پیچھے ہونے والے وہ پانچے سات سالوں کے اندر امام کا ذکر بڑھ گیا ہے بڑھ گیا ہے کیوں بڑھ گیا ہے اتفاقی ہے یا کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کی ذکر کو بڑھایا جائے کوئی چاہ رہا ہے یعنی ایران کا ایک صدر یونائٹڈ نیشن کے اس میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک دعا بڑھتا ہے وہ دعا کہ انہوں نے بھی پہلی دبا سنی ہے اب وہ جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہے کیا دعا بڑھتا ہے اللہمہ کل ولی یک الفرج والعافیات والنس اب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے یعنی اس سے پہلے دولیا حسین 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 حسین